ویلکم ٹو مائی چینل ناظرین آج میں آپ کے ساتھ پنک وی وائٹنگ ایکنی پیک آف بلیک مارکس بارے میں بات کروں گا جس میں میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کو کس طرح اثمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے پیکنگ اور اس کی کمپنی کے بارے میں جان لیتے ہیں تو ناظرین یہ کمپنی جو ہے وہ پنک بی والوں کی ہے اس سے پہلے پنک بی والوں نے وائٹنگ کریم فیس واش ایکنی سوف وائٹنگ سوف اور بیوٹی سوف جو ہے وہ بنایا ہے اس کے علاوہ جو ان کا وائٹنگ سیرم ہے وہ بھی مارکٹ میں تصیاب ہے تو ناظرین اب اس کی جو ہے پیکنگ کو دیکھ لیتے ہیں اس کی پیکنگ جو ہے وہ بلیک الڈر کی اس طرح کی آتی ہے ناظرین مزید اگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل بیس پروڈکٹ فار یو کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگی بلیکن اوف بھی دبا دیں جن پنک بھی ایکنی پیور وائٹنگ پیک آف بلیک ماس جلس کی گہرائی تک گندگی کو صاف کرتا ہے یعنی کہ اس کو لگانے کے بعد یہ سکن کے اندر جب ڈرائے ہو جاتا ہے تو سکن کی مسامف کے اندر سے جو ہے وہ گندگی بیارا جو ہے اس کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ جو ڈیڈ سیل ہیں ان کو بھی رموو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جلس کو نمی کو بھی پرکرار رکھتا ہے یعنی اس کچھ جو ہیں بلیک ماس اس کو استعمال کرنے سے سکن ڈرائے اور بے جانسی ہو جاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے جبکہ پنک بھی کی وائٹنگ ایکنی پیک آف بلیک ماس کو استعمال کرنے سے جلس کی نمی پرکرار رکھنے میں مذہبات سابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین پنک بھی ایکنی پیور وائٹنگ جو پیک آف بلیک ماس ہے کیل محاصل کو ختم کرنے کے علاوہ شائعوں کو بھی رفتہ رفتہ ختم کرتا ہے اور چہرے کو ایک نئی رونک اور تازگی بکشتا ہے پنک بھی ایکنی پیور وائٹنگ پیک آف بلیک ماس جلس کے خلیوں کو صاف کرتا ہے جیسے کہ ناظرین میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جو ڈیڈ سیل ہیں ان کو رموو کرنے میں مذہبات ثابت ہوتا ہے اس کے استعمال سے جو سکن کے اوپر ڈیڈ سیل ہیں وہ رموو ہو جاتے ہیں جس سے جو سکن ہے وہ صاف اور نیر ہو جاتی ہے اور خوبصورت نظر آنے شروع ہو جاتی ہے جس سے جلت گوری اور جوان ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین اس کے استعمال سے آپ کی جلت جو ہے وہ وائٹنگ بھی برقرار ہو جاتی ہے یعنی وہ لوگ جن کی سکن جو ہے گنمی ہے اس کو ریگلر استعمال کرنے سے ان کی سکن جو ہے ان میں بھی وائٹنگ آ جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو ای بی کریم استعمال کریں اور ہفتے میں دو دفعہ کم سے کم اس کو استعمال کریں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا ناظرین اب بات کر لیتے ہیں اس کے تھوڑے سے اور بات ہیں اس کے علاوہ ناظرین ریڈیوس ایکنی یعنی کہ دانوں کو ختم کرنے جو آئلی سکن ہے اس کو جو ہے ٹویٹ کرتی ہیں یعنی کہ جن کی زیادہ سکن آئلی ہے ان کے سکن کے آئل کو منٹین کرنے میں مذہگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین سکن کے اوپر جو بلیک ٹون آ جاتے ہیں اس کے استعمال سے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین یہ بلیک مارکس جو ہے بلیک ہیڈر کو نگالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کے ناک کے اوپر بلیک ہیڈر پر آ جاتے ہیں وہ اس کو استعمال کریں تو ان کے بلیک ہیڈر پیرا بھی ختم ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ اس کے استعمال سے آپ کی سکن وائٹنگ وائٹنگ کو برانے میں مذہگار ثابت جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ بتایا ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے ان کے ڈیڈ سل مو ہوتے ہیں جس سے سکن پر جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے اور اس کی جو ہے وائٹنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ناظرین اب آخر میں بات کر لیتے ہیں اس کی کوانٹی کی ناظرین ایک ڈیڈ بے میں اس کے چوبیس پیس آتے ہیں اور ایک پیس کی قیمہ جو ہے وہ تیس روپے ہے اس کے علاوہ اگر مزید اس کی کوانٹی کی بات کی جائے تو فیس آشے جو ہے اس کی جو کوانٹی ہے وہ تیس گرام ہے ناظرین اب اس کو استعمال استعمال کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں آپ نے تھوڑی سی اس کی مقدار چہرے کے اوپر اپلائی کر لینی ہے بس آپ نے خیال یہ رکھنا ہے جس طرح آپ کو تصویر پر نظر آ رہا ہوگا آپ نے اپنے بہوں پر لگانے سے پرید کرنا ہے اگر آپ میل ہیں تو اپنی شیو گرہ پر یا موچھوں کے اوپر نہیں لگنے دینی اس کو لگانے کے بعد آپ نے پانچ سے سات منٹ اس کو اسی طرح چھوڑ دینا ہے اور اس کی ایک موٹی تہہ چہرے کے اوپر لیو کر لینی ہے دب آپ اس کو دیکھنے کے اچھی طرح جو ہے یہ خوشک ہو گیا ہے تو آپ اس کو ایک طرف سے کھینٹینا شروع کریں اور آسا سارے چہرے کے اوپر سے اتار لیں جب آپ اس کو اتاریں گے تو آپ کو اسی وقت چہرے کے اوپر کافی زیادہ اچھا گلو اور شائن نظر آئے گی ناظرین اس کو آپ ہفتے میں دو دفعہ اسمار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کار دیا کریں تاکہ میری حفظ